مجھے صاحب آپ نے بتایا کہ آپ جو سرکاری سکول ہیں ان کے بچوں کو لیتے ہیں ہم دونوں سکول کو لیتے ہیں میں جانے چاہوں گا کہ جو آپ کے 26 گولڈ میڈلیسٹ ہیں ان میں سرکاری سکول کی کتے ہیں تقریباً ساتھ یا آٹھ ایسے بچے ہیں 26 میں سے جو سرکاری سکول میں ہیں لازٹیئر کی جو گولڈ میڈلیسٹ ہے راہی نی جو تمالناڈو کی ہیں وہ بھی ایک رورل سکول سے آتی ہیں رورل پرائیمری سیکنڈری سکول سے آتی ہیں تمالناڈو کے گاؤں سے جنہوں نے اپنے گاؤں میں اور آگے کے آسپاس کے گاؤں میں اور اپنے سکول میں ایک موبائل ٹائلٹ کا پروجیکٹ چلایا تھا تو ہمارے لیے سکول ایک ذریعہ ہے ان بچوں تک پہنچنے کا چاہے وہ پبلک سکول ہو چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو چاہے وہ شہر کا سکول ہو چاہے وہ گاؤں کا سکول پچھڑے ورگوں کو کیسے ملے پروتسائید کرتے ہیں ہمارا اس انیشیٹرز ہے اس محیم میں جس طرح کے سکولوں تک ہم پہنچتے ہیں اس سے ہم ان ورگ کو ہم پروتسائید کر پاتے ہیں تو ہمارے لیے ایک گاؤں کے رورل بیگراؤن کے سکول کو پہنچنا ہی اتنا ضروری ہے جتنا ہمارے شہر کے سکول ان کو پہنچنا ضروری ہے یہ پورا محیم ہے about society میں جو challenges ہیں major challenges جو انڈیا میں face ہو رہے ہیں society میں وہ rural areas میں ہی زیادہ face ہوتے ہیں because ان کے پاس سادن نہیں ہے ہمارے جیسے گرگاؤں اور ڈلی کے شہروں میں اتنے challenges نہیں ہیں جتنے آپ ایک گاؤں میں face کرتے ہیں تو یہ محیم ہی ان challenges کے لیے solutions کھوجنے کا زیادہ talent کہاں سے نکل کے آتا ہے شہروں سے یا گاؤں سے equally آتا ہے کچھ شہر میں ایسے بچے ہیں گرگاؤں کے ڈلی کے بمبائی کے جو رہتے پڑھتے تو گرگاؤں اور ڈلی میں ہیں بڑ جو انہوں نے projects بنائے ہیں وہ آس پاس کے گاؤں میں جا کر اس projects کے تھروں لوگوں کو help کر رہے ہیں سو وہ بھی گاؤں تک ہی جا رہے ہیں کیا آنے والے سمیہ میں ایسے بچوں کو اور زیادہ prosite کرنے کے لیے کوئی اور planning آتی طرف سے سب سے بڑی planning ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کتنے زیادہ سکولوں تک پہنچ پائے اس سال ہم تین ہزار سکولز تک پہنچ پائے تھے ہم چاہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں ہم اس نمبر کو کم سے کم دس سے پندرہ ہزار سکولز تک لے کے جائیں جتنے زیادہ سکولز کے ساتھ ہم جڑیں گے انڈیا میں سکولز تک پہنچتے ہی ہمارے پاس ان بچوں کے بارے میں جاننے کا ہمیں موقع ملے گا ان بچوں کو ہمارے اس محیم کے بارے میں پتا چلے گا جی کر سکتے ہیں بٹ آج ہم نے پہلا جو ہمارا محیم ہے وایا سکولز ہے آنے کے ٹائم میں ہم انڈیوز کے تھروں بھی جا سکتے ہیں آج کے لئے پہ ہم کچھ انڈیوز کے ساتھ اپنے سی اے سار انیشیٹیو میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں بٹ یہ دیفنیٹلی پاسیبل ہے یہ ہمارے پلان میں ہے سو سال بھر سال ہم نئی چیزوں پہ جانا چاہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسے بچوں کے لئے آپ کیا میسے دینا چاہیں گے تاکہ وہ اس امرجنگ بزینری کا حصہ بل سکتے ہیں بچوں کے اندر جو کابلیت ہے وہ ہم بڑوں سے زیادہ ہے جو جوش اور جنون ان کے اندر ہے جو مائنفولنس ان کے اندر ہے وہ کئی بڑا حد تک ہے ہم اڈلٹ بن کر اپنی لائف میں ہی بزی ہو جاتے ہیں بچے اپنی پڑھائی کے لاب سو ای تنگ جو میسیج ہے جو کریٹیوٹی جو جوش اور جنون بچوں میں ہیں وہ ہمیں سہرانہ چاہیے جتنا آپ سوسائیٹی کو ایمپیکٹ کر پاؤ گے چاہے ہمارے پلاتفارم کے تھروں چاہے دیش کے اندرک اور پلاتفارمز جو سرکار نے چلائے ہیں باقی کمپنیز بھی چلاتی ہیں ان کے تھروں آپ کو وہ ریکنیشن ملے گا تاہاں ای تنگ سوسائیٹی کے چینجز کے لئے کیا آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ضرور سوچیں بچوں پہ ہماری پوری دیش کی آشا ہے سر آپ سو سمپر کس پرکار کیا جا سکتا ہے اس محیم کے لئے جب ہم یہ محیم لانچ کرتے ہیں تو ہم آپ جیسے لوگ میڈیا کے تھروں اس کو لانچ کرتے ہیں پرنٹ میڈیا میں لانچ ہوتا ہے ڈیجیٹل میڈیا میں لانچ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں لانچ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس محیم کو بڑھانے کے لئے ہم لوگ ایک اپنا الگ سا ویب سائٹ بناتے ہیں ایک ویب پیج بناتے ہیں اور ہم فیزیکلی بھی سکولز کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو کئی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں میڈام ہمارا ویب سائٹ is www.pramericalife.in اس کے اندر ایک سب پیج ہے Emerging Visionaries جس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ